ہیلو دوستو ہم بات کر رہے ہیں سیریز کمبینیشن اور پیرلل کمبینیشن میں ریزسٹینسیز کی کیا کہہ ہوتے ہیں دیکھو ایک کوششن ایسے بھی پوچھا ہوا ایک بار پہلے اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ ہمیں الگ الگ وائرس دی ہوئی ہیں آئرن کی ڈیفرنٹ وائرس دی ہیں یعنی کہ سپوز مان لیا ایک میٹر لمبی ہے ایک پانچ میٹر لمبی ہے اس ٹائپ کی الگ الگ وائرس دے دی تو یہ پوچھ رہا ہے کہ اس میں کیا ریزسٹینس سیم ہوگا اور کیا ریزسٹیویٹی سیم ہوگی یا کیا ہوگی تو آپ کو یاد رکھنا ہے ریزسٹینس تو بہت سارے فیکٹرز پر ڈیپینڈ کرتا ہے جیسے لیندھ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جیسے آپ لیندھ بڑھاتے ہیں ریزسٹینس بڑھ جاتا ہے ایری آف کرو سیکشن بڑھاتے ہیں ریزسٹینس کم ہو جاتا ہے تو ریزسٹینس تو کم اور زیادہ ہوتا رہتا ہے لیکن resistivity جو ہے resistivity means unit length کا تو resistivity change نہیں ہوتی تو آپ کو یاد رکھنا اگر different wires دے رکھی ہیں تو resistivity اس کی change نہیں ہوتی ہے resistance change ہوتا ہے جیسے density ہے physical properties ان میں density ہے water کی density ہے تو چاہے آپ ایک گلاس پانی لیں یا پھر آپ ایک بالٹی لیں کتنا ہی لیں water کی density وہی رہے گی تو resistivity change نہیں ہوتی resistance change ہو سکتا ہے series combination میں ہم نے کیا پڑا کہ ایک resistance کا آخری سرہ دوسرے کے پہلے کے ساتھ اس طرح سے combination ہوتا ہے یہ جیسے یہ resistance ہے یہ اس کا آخری سرہ یہ اس کے پہلے سرے کے ساتھ یعنی کہ end کے ساتھ اس طرح سے یہ جڑ رہے ہیں r1, r2, r3 آپ کو یاد رکھنا ہے جو اپنا series combination ہے resistance کا اس میں کیا ہوتا ہے اس میں جو current ہے وہ same ہوتا ہے وہ change نہیں ہوتا کیونکہ current یہاں سے enter ہوا first end سے پھر یہاں سیدھا جڑا ہوا تھا وہی یہاں پہنچ گیا پھر اس کے آخری end تک آیا پھر وہی آگے چلا گیا تو کیا ہوتا ہے کہ current ہے same لیکن ہاں اس میں voltage different ہے تو آپ کو یاد رکھنا ہے current جو ہے نا series میں یہ کیا ہے same ہے اور جو voltage آپ provide کروائیں گے وہ اس میں کیا ہوتی ہے الگ الگ ہے different ہے جبکہ parallel combination میں آپ نے دکھو کیا پڑھا کہ اس طرح سے first end ایک زگے پر ہم نے جوڑ دیئے تھے اور second ends یعنی کہ last end دوسرے اور پھر یہاں volt meter لگاتے ہیں یعنی کہ اس میں کیا ہوگا parallel میں voltage same رہے گی یاد رکھنا ہے لیکن current الگ الگ اس میں current different آئے گا اور یہ اچھی بات ہے کیونکہ جیسے اپنے گھر ہیں گھروں میں کونسی ہوتی ہے parallel تو parallel میں اچھا ہے یعنی کہ الگ الگ device کو الگ الگ current مل سکتا ہے on off الگ الگ ہو سکتے ہیں یہ ساری سویدائیں کہاں ہوتی ہیں parallel میں ہوتی ہیں تو series combination جو ہے اس میں دکھو کیا پڑا ہم نے وی اپن آئی اوم سلا میں یہ پڑا وی اپن آئی is equal to آر تو میرے خیال سے کوئی دکت نہیں ہوگی یہاں بھاگ میں ہے یہاں آکے گناہ میں ملٹیپلائی ہو جائے گا تو میں لکھ سکتا ہوں وی is equal آئی آر اب آپ suppose کی ایک resistance ہے آر ون اور اس کی voltage respectively ہے وی ون ایک ہے آر ٹو جیسی آمن تین لیے ہے نا اس کی voltage ہے وی ٹو ایک ہے آر تھری اس کی voltage ہے وی تھری current اس میں رہے گا same وہ change ہوتا نہیں تو میں یہ لکھ سکتا ہوں کی وی جو ہے یعنی کہ v1 plus v2 plus v3 تینوں کا یہ کیا آئے گا i same ہے تو i پہلے کے لیے کیا آئے گا i into r1 first transitions کے لیے دوسرے کے لیے کیا آئے g아 ir2 تیسرے کے لیے کیا آئے ir3 یہ ویسے تو ہم پڑ جو کہ وی ہے بس دے رکھا ہے تو پڑ رہے کوئی خاص بات اس میں ہے نہیں تو یہ جو ہے ان تینوں کا resultant کے آنے والا ہے v آئے گا یہ کیا ہے r1 plus r2 plus r3 تو ان تینوں کا جو ہے equivalent resistance کے آتا ہے ان کا جوڑ آئے گا تو v is equal to ir یہ آئے گا جو پر تھا اب دکھو یہاں پر ایک بات خاص یاد رکھنے کی یہ ہے جو r ہے یہ ان تینوں کا جوڑ ہے means یہ indisible یہ point ضرور یاد رکھنا آپ نے indisible resistance سے زیادہ آئے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ r 1 جو ہے اس سے ہمیشہ آپ زیادہ ملے گا r r 2 سے بھی ہمیشہ زیادہ ملے گا r اور r 3 سے بھی ہمیشہ زیادہ ملے گا r یعنی resistance کیوں کیونکہ ان تینوں کا جھوڑ ہے تو ان کا جو indisible resistance ہے اس سے جو اپنا final ہے یعنی equivalent resistance وہ زیادہ آتا ہے کہاں series combination میں یہ باتیں آپ کو یاد رکھنی ہے کچھ اور points پڑھتا ہیں ان کے بارے میں اب board کے حساب سے بہت important questions ہیں دو وہ discuss کرتے ہیں series اور parallel combination of resistances کے بارے میں تو پہلا ہے advantages of parallel circuits in domestic circuit ہوتا یعنی کہ resistances ہیں وہ parallel combination میں جڑے ہوئے ہوتے ہیں نا کی series میں تو یہ باتیں امپڑ جو کہے ہیں کہ جو series ہے اس میں current same رہتا ہے اور اس میں کیا ہے current different رہتا ہے لیکن potential difference کیا رہتا اس میں same تو یہ main points ہیں جو آپ کو لکھ دینا ہے جیسے پہلا ہے potential difference کیونکہ اس میں same ہوتا ہے parallel combination میں یا parallel circuit میں لیکن current different ہے تو اس کا کیا فائدہ ہوگا کہ جو different devices اپنے پاس ہیں گھر میں جو الگ الگ ینتر ہیں ان کو کیا ہوگا الگ current کی ضرورت ہوتی کسی کو کم کسی کو زیادہ سب کو ایک جیسے current کی ضرورت نہیں ہوتی تو کیا ہوگا وہ جو operate کریں گے جو وہ کام کریں گے وہ اپنے حساب سے current لے سکتے ہیں جتنی ان کو ضرورت ہے تو پھر کیا ہوگا وہ اچھی طرح سے operate کر پائیں گے سب سے پہلا فائدہ اس کا یہ ہے یہ advantage ہے کہ اس میں potential difference same ہے لیکن current کیا ہے الگ الگ ہے تو device جو بھی انتر ہے وہ اپنے حساب سے کیا کرتا ہے current کو لے لیتا ہے دوسرا فائدہ اس کا یہ ہے مان لیا ایک device جو on کیا تو سارے on ہو گئے یا فیر آپ independently اس کو off کر سکتے ہیں ایسا نہیں ہوگا کہ ایک device off کیا تو سارے off ہو گئے تو یہ کیا ہوگا یہ on اور off یعنی independently آپ handle کر سکتے ہو جتنے بھی devices گھر پر ہیں تو domestic wiring میں کیا ہوتا ہے parallel circuits کا use کیا جاتا ہے اب اگر series کی ہم بات کریں اور آپ سے یہ پوچھ لیں کی کیا disadvantages ہیں series circuits کو use کرنے کے کیا نقصان ہیں گھروں میں کیوں use نہیں کرنا چاہیے آپ سے پوچھا جا سکتا ہے تو سب سے پہلا نقصان تو یہ جیسے تو اس سے بڑی دور گھٹنا کیا ہو سکتی ہے کہ آپ کے گھر میں جتنے بھی devices ہیں ان میں سے ایک خراب ہو جائے تو کچھ نہیں چلے گا مانگیا ایک bulb ہے ایک بلب خراب ہوگا تو اس کے بعد نہ refrigerator چلے گا نہ فین چلے گا نہ AC چلے نہ ٹی چلے گا کچھ نہیں چلے گا تو گھروں میں تو یہ possible ہی نہیں ہوتا ہی نہیں اس لیے series circuits جو ہے یہ گھروں میں use نہیں ہوتے دوسری بات اس میں کیا ہوگا جو devices آپ کے پاس ہیں وہ independent نہیں ہوتے means سب کا ایک ہی switch ہوتا ہے common switch ہے اس ایک سے ہی on ہوتے ہیں اور ایک switch سے ہی سارے device ہو جاتے ہیں تو یہ کیا ہے یہ کچھ disadvantages ہیں کس کے series circuits کے اور اب چلتے چلتے ایک numerical دیکھ لیتے ہیں اس پر ncrt exercise کا ہے ncrt exercise جو ہے وہ آپ کو کوئی بھی بات اس کی نہیں چھوڑ نہیں ہے an electric lamp whose resistance is 20 ohm کوئی lamp ہے اور اس کا resistance 20 ohm دے رکھا آپ ہے ڈائیگرام بھی آپ کو دیا ہوا ہے question میں and a conductor of 4 ohm ایک conductor ہے جس کا resistance پھر دے رکھا آپ کو 4 ohm are connected to 6 volt battery یہ ایک battery 6 volt کی اس سے جوڑ رکھے ہیں calculate کیا کیا نکالنا ہے total resistance نکالنا ہے circuit کا دوسرا current نکالنا ہے تیسرا potential difference across electric lamp and conductor دونوں میں سے نکالنا ہے کہ electric lamp میں سے کتنا potential difference ہے اور conductor میں سے کتنا ہے numerical کا وہی طریقہ جو دیا ہوا ہے اور جو نکال نا ہے وہ پہلے لکھنا ہوتا ہے پھر دونوں کے بیچ میں formula پتا کرنا ہوتا ہے electric lamp ہے جس کا resistance ہے 20 ohm تو r1 یہ ہے 20 ohm اور ایک کوئی conductor ہے جس کا دیا ہوا ہے 4 ohm یعنی کہ r2 4 ohm voltage دی ہوئی ہے 6 volt یہ جو پہلا part یہ تو یہ ہو جائے گا یہ دونوں series میں connected ہیں total resistance پوچھ رہا ہے تو کیا پڑھا ہو ہے total resistance یعنی کہ a کو solve کر رہے ہم یہ کیا ہوتا ہے series میں ان کا جوڑ r1 plus r2 کتنا ہے یہ 20 ohm plus 4 ohm total کتنا ہے یہ 24 ohm یہ پہلا part ہو گئے آپ دوسرا ہے current نکالنا ہے circuit میں سے دیکھ لیتے ہیں دیا ہوا کیا کیا ہے v آپ کو دے رکھا ہے 6 volt کیا پوچھ رہا ہے i current نکالنا ہے کون سے formula سے نکالتے ہیں ohm slah یا پچھ طرح سے لکھ دی نا میں آپ کو سمجھ رہا ہوں v upon i is equal to r r کو یہاں لے i کو یہاں پہنچا دو i کیا جائے r v upon r اب کیا r دیا ہوا ہے 24 ohm بس to i کیا ہے v upon r v kitna ہے 6 volt r kitna ہے 24 ohm یہاں سے آپ کا i آئے گا means electric current اور electric current کس میں آتا ہے ampere میں تو جیسے آپ اس کو کاٹیں گے تو 0.25 ampere یہاں سے آپ کے پاس آئے گا c پہ چلتے potential difference v نکالنا electric lamp and conductor الگ الگ نکال لیں گے تو v کیا ہوتا ہے پھر یہی formula v upon i is equal to r یہ بھاگ میں ہے یہاں کے گناہ میں ہوگا means v کیا ہوتا ہے i into r to دونوں کا نکالنا ہے اب جیسے کہ اگر میں lamp کی بات کروں تو i کیا ہے i تو یہی ہے 0.25 ampere r کیا ہے اب اس کا r الگ سے ہے 20 ohm تو lamp کے case میں lamp کے لیے جو v ہے وہ یہ آئے گا دونوں کو multiply کرو تو یہ 0.5 0.5 نہیں sorry 5 ohm یہ 5 کیا نکالنا ہم nے v تو 5 volt آئے گا اگر آپ conductor کی بات کر رہے ہو اور اس میں v نکالنا ہے to i into r i پھر کیا ہے 0.25 اور r کتنا ہے 4 ohm اس کو آپ گنا کریں 25 4 یہ 1 volt تو اس طریقے سے آپ نے questions solve کرنے practice کرنی ہے موسیقی